اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیددار سا انڈے آلو کا شربے والا سالن بہت ایزی ہے اور بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ کو تھوڑا شربے والا سالن کھانے کا مود ہے تو آپ اس کو ایزی لی کھا سکتے ہیں بنا کر اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے چامل کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے دل چاہے آپ آرام سے اس کو انجوائی کر سکتے ہیں میں ستی looking یشکاہی وا جول ہے اس سے پہلے میںے ایک درج یہ کو رائزت پیل کرے ہمoperے کے ساتھ نے اپنا مorm ef میں نے اپنے فرائیا جس میں صلاف پوٹ میں شاہی پیل رائے میں مطلع پول کرسا ہی میں نے دو بڑیینی سے میڑ مویٹ کا پیمنٹ کر لیا ہے میں نے مرچ کر سکتے ہیں مرچیں ون ٹیبل سپون ہیں اور دھنییں ٹو ٹیبل سپون ہیں اور گرم مسالے میں صرف دارچینی الائچی اور تیز پات کے دو پتے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اچھے جی اب ہم پروسس کی طرف آتے ہیں پروسس میں ہم نے سب سے پہلے پیاز جو ہے وہ ساتے کر لینی ہے پیاز کو براؤن نہیں کریں گے ہم بالکل جو براؤن ہو جاتی ہے اس طرح سے نہیں کرنا ہے ہمیں پیاز کو جو ہے وہ اتنا پکا لینا ہے کہ اس کا جو کچھا پانے نا وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر پیاز کو جو ہے میں اچھے سے کر لوں گی انڈے آلو کا سالن بہت طرح سے بنتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ پیاز کو کٹ کر کے ویلے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بلینڈ کر کے پیاز ایڈ کرتے ہیں اور میں ڈریکلی ایڈ کر لیتی ہوں کبھی کبھر میں اس طرح سے بھی بناتی ہوں بہت لوگ جو ہے وہ الگل طریقے سے بناتے ہیں اور اب یہاں پر ہماری پیاز بس ہونے ہی والی تھی تو میں نے اس کے اندر جو گرم مسالہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور ادرکلہ سن کا پیسٹ ایڈ کروں گی یہ لیسن جو ہے میں نے اسی وقت کرش کیا تھا اور ادرک بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی تو ادرکلہ سن کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تاکہ جو ادرکلہ سن کا کچھا پانے نا وہ ختم ہو جائے یہاں پر پیاز جلے نا اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا اچھے سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پیاز جلنے لگتی ہے نا تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں تو وہ صحیح ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں نے جو مسالہ آپ کو دکھائے تھے وہ میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ ایک ٹوٹکا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ازمودہ ہے میں نے بہت دفعہ ٹرائے کیا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی پیاز جل جاتی ہے تو سالن کا جو کلر ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے اب اس کو کس طرح سے صحیح کریں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کرنا ہی ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر لینا ہے جب آپ بھنائی کرتے ہیں اس ٹائم پہ ایٹ کر سکتے ہیں اور ان کیس اگر آپ نے سالن بنا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رنگت تھوڑی چینج ہو گئی ہے تو پھر اس میں آپ تھوڑا دودھ ایٹ کر لیں گے تو اس کا کلر ویسے ہی ہو جائے گا جیسا نارمل ہی ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی صحیح ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے میں نے ٹیمارٹر کی جو پیوری تھی وہ ایٹ کر لیا ہے جو بلینڈ کیے تھے ٹیمارٹر وہ ایٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے اچھے سے میکس کر لوں گی اور اسی میں جو ہے تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد میں دہی بھی ایٹ کر دوں گی ان سب چیزوں کو جو ہے میں نے اب بھوننا ہے ٹیمارٹر کا پانی تھوڑا سا خوش کرنے کے بعد میں نے دہی ایٹ کیا تھا اور اب دہی ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے چلا لینا ہے اور جو دہی کا پانی ہے اس کو ہم خوش کر لیں گے بلکل بھی ہمیں پانی نہیں رہنے دینا ہے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں نا وہ اچھی طرح سے پک جائے اور ان کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے دہی میں نے ایٹ کر لیا تھا فل آنچ پہ میں اس کو بھونوں گی تھوڑا سے لیٹ لگا لی تھی میں نے لیٹ لگا کے پانی خوش کر لیا تھا کیونکہ بہت زیادہ پھر جو ہے وہ اچھلتا ہے اور شیٹے ہاتھ پر بھی آپ کے آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ احتیاط سے جو ہے اچھی طرح سے بھونائی کریں گے اس کی یہ ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے میز سمٹائمز جیسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت شعبے والا پسند کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ گاڑا پسند کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے کھانا ہے اگر آپ زیادہ پانی اٹ کرنا چاہیں تو شعبے والا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابل زانش سٹارٹ ہو گئے اس کا مطلب ہے بھونائی ہماری شروع ہو چکی ہے تو اچھی طرح سے میں اس کو بھون لوں گی تاکہ سارا جو دہی کا پانی ہے ٹیماٹروں کا پانی ہے وہ خوش گھ جائے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ توٹکا کہہ لیں اس کو وہ شیئر کروں گی اچھا یہاں پہ میں نے آلو ایٹ کر دیا ہے بھونائی کی ٹائم پر اب اس کو بھی ساتھ ساتھ میں اس کو بھون لوں گی تو توٹکا نمبر ٹو یہ ہے کہ سم ٹائمز جیسا ہوتا ہے کہ نمک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کس طرح سے سیٹ کریں گے آپ نے کیا کر لینا ہے آٹا گون لینا ہے ٹھیک ہے اسی وقت آٹا آپ گون لیں گے تھوڑا سا اور اس کو جو ہے آپ نے ڈریکلی ایک آٹے کا چھوٹا سا پیڑا بنا لینا ہے لیکن اس میں بلکل بھی نمک ایٹ نہیں کرنا ہے آنداز پورٹی آپ اسے گون لیں گے اور پھر اس شوربے والے سالن میں یہ جس میں بھی نمک آپ کا تیز ہوا ہے اس میں آپ نے اسے ڈال دینا ہے تو یہ ہوگا کہ وہ آٹا جتنا بھی نمک ہوگا اس کو ایبزورپ کر لے گا تو دیکھیں باتوں باتوں میں میرے انڈے والا شوربے والے سالن ریڈی ہو گیا ہے تو مزیدار سا بنا ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا اگر اچھی لگی رسیبی تو لائک شین سبسکرائب کر دیجئے گا میری چینل کو اور ٹرائے کرنا بنتا ہے کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے انڈے جو ہیں میں نے بعد میں اوپر سے ایڈ کر لیے تھے اور اس طرح سے آپ بھی ٹرائے کریے اور اپنی فیملی کو کھلائیں اور خود بھی انجوائے کریں ٹیک کیر اللہ حافظ